نمازکار آداب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں بی ایس ایس سی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا نوٹیفکیشن میں کانسلنگ کا انتظار کر رہے چھاتروں کو ایک دھکا لگا کیونکہ یہ کانسلنگ کی تاریخ کے لیے نکالا گیا نوٹیفکیشن نہیں تھا بلکہ یہ نوٹیفکیشن ایک ریزلٹ تھا اور یہ ریزلٹ تھا پیٹی کا اور یہ پیٹی تھی وہی دوہزار چودہ کے انٹر استریے پریقشا کی جسے پھر سے جاری کیا گیا بارہ سو اٹھارہ نئے لڑکوں کی انٹری ہوئی اور آئیوگ نے یہ بتایا کہ آئیوگ سے یہ غلطی ہوئی اور یہ غلطی آرکشن کو لے کر ہوئی کیونکہ یہ ابھیر تھی آرکشن کوٹے سے ہیں مگر انہیں کسی کارنوش آرکشن میں نہیں لیا گیا تھا اور انہیں باہر کے اسٹیٹ کا مان کر انہیں آرکشن کے کوٹے سے باہر کر دیا گیا تھا اور انہیں ان کے ساتھ ساتھ جو یہ نوٹیفکیشن ہے اس میں یہ بات بھی صاف طور سے کیا گیا کہ ایسے ابھیر تھیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے جو اوور ایج ہو گئے تھے یعنی کہ ان کی زیادہ ہو گئے تھی مگر جو اہم بات اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس پر لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ابھیر تھیوں نے تین ایڈمیٹ کارڈ ہمیں بھیجے ہیں وہ تین ایڈمیٹ کارڈ ایسے ہیں جس میں جو نمبر ان کا دیا گیا ہے کیونکہ نوٹیفکیشن میں صاف طور سے ہم آپ کو نوٹیفکیشن پڑھ کر سنا رہے ہیں نوٹیفکیشن میں بہت ساری باتیں ہیں مگر جو اہم بات جو اس سے جوڑی ہیں وہ یہ ہے کہ کانسلنگ ہی تو ابھیارتیوں کی سوچی تیار کرنے کے کرم میں یہ تحت پریلکشت ہوا کہ آیوک کی آوشک سوچنا گیاپانک 292 دنانک پانچ فروری دوہدار سولہ کے آلوک میں آویدن سمرپت کرنے والے ابھیارتیوں کے ڈیٹا بیس کی تقنیقی تروٹیوں کے کارن بیہار راج کے آرکشت کوٹی کے ابھیارتی آرکشن اور تثہ عمر سیما میں چھوٹ کا لا پرابت کرنے سے ونچیت ہو گیا اسی پرکار مول ویڈیاپن کے آدھار پر ادھیکتم آئیو کی گھڑنا کیے جانے کے کارن آوشک سوچنا گیاپانک 292 دنانک پانچ فروری دوہدار سولہ کے آلوک میں ادھیکتم آئیو سیما میں دے چھوٹ کا لاپ سمبندیت ابھیارتیوں کو پرابت نہیں ہو سکا اور ایسے ابھیارتی اوور ایج کی شرینی میں شامل ہو گئے پینام سروپ ایسے سبھی ابھیارتی پرانبک پریکشہ میں ہی سفلتہ پرابت کرنے میں بفل ہو گئے تو یہ ایک طرح سے کہا جائے کہ آئیوگ نے یہ کہا ہے کہ ابھیارتی اوور ایج ہو گئے کیونکہ انہیں آرکشن میں نہیں لیا گیا اور آرکشن میں نہیں لینے کی وجہ سے یہ غلطی آئیوگ سے ہوئی ہے مگر جو اہم بات ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس پین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایڈمیٹ کارڈ ہے جس کا رول نمبر ہے 81313083 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میل جنڈر کے ہیں ان کا کیٹیگری بی سی ہے مگر جو سوال اٹھ رہا ہے کہ اوور ایج کی بات جب آئیوگ کر رہا ہے اور دیکھ جس کا یہ ایڈمیٹ کارڈ ہے اس کی ہم بات کرنا ہے کہ ان کا ڈیٹ آو برد آٹھ اپریل انیس سو چورانوے انکیت ہے اس ایڈمیٹ کارڈ میں یعنی نائنٹین نائنٹی فور تو نائنٹی فور کی صاحب سے اگر آپ نکالیں تو دوہدار چودہ کی ویکنسی ہے اس حساب سے یہ بیس سال ان کی عمر ہوئی ہوگی جب یہ فارم بھر رہے تھے تو آخر یہ اور ان کا ریزلٹ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آرہ سو اٹھارہ جو ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ میں ان کا نام بھی شامل ہے وہیں ہم آپ کو دوسرا ایک اور ایڈمیٹ کارڈ دکھا رہے ہیں جس میں رول نمبر ہے ایڈ زیرو فور سکس نائن فائف سکس زیرو ان کے ڈیٹ آو برد کی بات کریں تو ان کا چار جون انیس سو بیرانوے یعنی نائنٹین نائنٹی ٹو ہے یہ بھی آپ کو کہیں سے آور ایج نہیں ہے اگر ان کی بھی بات کریں تو آٹھ سال پلس دوہدار چودہ کی ویکنسی ہے تو چودہ آٹھ بائیس ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ بائیس سال کے رہے ہوں گے تو کہیں سے بھی یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ اوور ایج ہیں ہم تیسرا ایڈمیٹ کارڈ آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ ان کا رول نمبر ہے ایڈ زیرو سیون زیرو وان سیون نائن تھری یہ بھی میل کٹیگری سے ہیں میل ہیں کٹیگری ان کا شیڈل کاسٹ ہے بگر ڈیٹ آو برد کی بات کریں تو یہ بیس مارچ انیس سو چھرانوے یعنی نائنٹین نائنٹی سکس تو یہ بھی کہیں سے اوور ایج نہیں ہیں اور جو ایک اور ہم نے آپ کو دکھایا تھا تیسرا اس میں ہم آپ کو رول نمبر بتانا بھول گئے تھے ایڈ زیرو فور سکس نائن فائی سکس زیرو ایڈ زیرو فور سکس نائن فائی سک زیرو جس میں میل ہیں یہ ایم بی سی کٹیگری سے ہیں اور ان کا ڈیٹ آو برد چار چھے انیس سو بیرانوے یعنی چار جون انیس سو بیرانوے ہے نائنٹین نائنٹی ٹو ہے تو یہ جو تین ایڈمیٹ کارڈ بھیجے ہیں تو یہ سوال آیوک سے ان کا پوچھنا بالکل جائز ہے کہ آیوک جس طرح سے کلاریفیکیشن میں یہ بات لکھ رہا ہے کہ ایسے لوگ آرکشن جو یہ 1218 ریزلٹ دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا جن کو آرکشن کا لاب نہیں ملا اور یہ اوور ایج ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا ریزلٹ جاری کیا جا رہا ہے تو پھر یہ جو تین ایڈمیٹ کارڈ ہم نے سکرین پر دکھا ہے یہ ایڈمیٹ کارڈ کہیں سے بھی اوور ایج نہیں ہے مگر پھر بھی ریزلٹ میں ان کا رول نمبر کیوں ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آیوک نے ان کے ریزلٹ کو جاری کیا ہے تو اسے بھی کلیر کرنا چاہیے آیوک کو لڑکوں کا یہ سوال ہے لڑکوں نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں صاف طور سے دکھا رہے ہیں تو اس طرح سے آیوک پر ایک بار پھر سے یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے آیوک نے آرکشن کی غلطی کو سوئی کارتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ آوریج تے ان کا ریزلٹ جاری کیا گیا ہے جو آرکشن میں چھوڑ گئے تھے تو پھر یہ تین لوگ کہیں سے بھی آوریج نہیں ہیں مگر ان کا ریزلٹ میں نام کیوں ہے یہ سوال ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا کوشن مارک ہے آیوک پر کیوں کہ بہت طرح کی باتیں اٹھی ہیں بہت طرح کے سوال آیوک پر اٹھتے رہے ہیں پہلے بھی اور ایک بار پھر اٹھے ہیں اب دیکھنا ہے کہ اس طرح کیسے آیوک ان ساری باتوں کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اپنا کلاریفیکیشن دیتا ہے تو اس طرح کی خبروں کے لئے بنے دیئے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ پیس بوک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیڈ ڈائک کریں ساتھ ایک ٹویٹر ہنڈل پر ہمیں فالو ضرور کریں دھنے بات